زلفقار علی کے کیس کا شفاف ٹرائل نہیں ہوا ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے زلفقار علی کا نہ تو کوئی وکیل تھا نہ ہی مترجم کی سہولت افراہم کی گئی تھی دوس جانب آپ کو آگاہ کرنے کی انڈونیشیا میں پاکستانی شہری زلفقار علی کی سزائے موت کو چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں زلفقار کی آخری ملاقات اس کی والدہ سے بھی کرا دی گئی ہے اور دوس جانب بے گناہ زلفقار علی کی سزائے موت رکھانے کے لیے عالمی تنظیمیں بھی میدان میں آگئی ہیں